موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ہوروں کی تقسیم پر یعنی اقسام پر ہوروں کی تخلیق سے متعلق میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ان کی تخلیق کی نویت جدہ گانہ ہے ہوروں کو بعض کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ امام بحقی روایت کرتے ہیں حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہور انعین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے اسی طرح امام طبرانی بھی روایت لاتے ہیں حضرت ابو امامہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہور انعین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے الحادی الارواح میں آتا ہے پیچ نمبر 274 پر کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ آپ تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے جنت میں ایسی بیوی ہوگی جس کو آدم و ہوا علیہ السلام نے نہیں پیدا کیا نہیں جنا بلکہ وہ تو زافران سے پیدا کی گئی ہے اسی طرح حضرت زید بن ابی سلمہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرنعین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ کسطوری کافور اور زافران سے پیدا کیا البدور السافرہ میں یہ حوالہ آتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک جو ترمزی وغیرہ میں بھی آتا ہے اور دیگر کتب میں بھی آتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حور کو کس چیز سے بنایا گیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں سے پیدا کی گئی ہے اس کا نچلا حصہ مشک یعنی کسطوری کا ترمیانہ حصہ عمبر کا اور اوپر کا حصہ کافور کا اس کے بال اور عبرو سیاہ نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے اسی طرح حوروں کی تقلیق سے متعلق ایک اور روایت جسے تذکرت القرطبی میں روایت کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بدلاؤ کہ اللہ نے حور عین کو کس طرح پیدا فرمایا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ان کو عمبر اور زہفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا ہے پھر ان کے اوپر خیمیں نصب کر دیئے ہیں سب سے پہلے اللہ کے اللہ تعالی نے ان کے چھاتی سے پستانوں سے ان کو خوشبودار گورے رنگ کی کسطوری سے پیدا فرماتا ہے اور پھر اس پر باقی بدن کی تعمیر فرماتا ہے بہرحال تفصیل سے میں ہوروں سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں آپ سے ذکر کر چکا ہوں لیکن آج ان کی تخلیق سے متعلق بعض باتیں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس کی وجہ ہے کہ ان کی پھر اقسام آپ کے سامنے واضح ہوں گی اچھا حضرت ابو الحوث رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بدلی نے ایک بادل بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے ہوروں کو پیدا کیا گیا پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے ایک خیمہ نصب کر دیا گیا اس خیمے کی چڑائی چالیس میل ہے اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے جب اللہ کا دوست اس کے پاس خیمے میں جانا چاہے گا تو اس خیمے کو راستہ ہو جائے گا تاکہ ولی کو اس کا علم ہو جائے کہ فرشتوں اور خدمتگاروں کی مخلوق کی نگاہوں نے اس ہور کو نہیں دیکھا یہ ہوریں ایسی ہیں جو مخلوقات کی نگاہوں سے بلکل اوجھل ہیں تو التذکرہ فی حوال الموتہ پیج فائیو ہنڈرڈن نائنٹین پر حضرت ابو الاحوث کا یہ قول آتا ہے اچھا اسی طرح حضرت رباح قیسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت النعیم یعنی جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان یہ واقع ہے ان میں ایسی ہوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ ان ناخل ہوگا تو فرمایا وہ حضرات جو گرہ کا ارادہ نہیں کرتے جب وہ میری عظمت کو یاد کرتے ہیں تو مجھے اپنے سامنے پاتے ہیں اور وہ لوگ جو میری خوف و خشیت میں پروان چڑھتے ہیں تو صفت الجنہ اب ابن ابی الدنیا نے اسے روایت کیا ہے تو ہوروں پر فرشتوں کا خیمہ نصب ہے تاکہ کوئی انہیں نہ دیکھ سکے سوائے ان کے جن کے لیے وہ تخلیخ کی گئی ہیں اسی طرح بادلوں سے ہوروں کی بارش کے مطالق حضرت ابو طیبہ قلعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں پر نعمتوں سے بھری ہوئی بدلی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سایا کرے گی اور پوچھے گی کہ آپ حضرات پر کس نعمت اور لذت کی بارش کروں پس جو شخص جس قسم کی خواہش کرے گا اس پر اسی کی بارش کی جائے گی حتیٰ کہ بعض جنتی کہیں گے کہ ہم پر نوخاستہ ہم عمر لڑکیوں کی بارش ہو تو ان پر لڑکیوں کی بارش ہوگی یہ صفت الجنہ ابن ابی الدنیا پیچ ٹو ہنڈرڈن نائنٹی ٹو اسی طرح نہر بیدخ اس سے مطالق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے اس پر یاکوت کے قبے ٹینٹس ہیں جن کے نیچے لڑکیاں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑتی ہیں جنتی آپس میں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بیدخ کی طرف چلو چنانچہ وہ آئیں گے اور لڑکیوں سے مسافحہ کریں گے جب کوئی لڑکی کسی مرد کو پسند آئے گی تو وہ اس کی کلائی کو چھولے گا تو وہ لڑکی اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری لڑکی اگائے گی اسی طرح شمر بن عطیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت میں کچھ نہریں ایسی ہیں جو لڑکیاں اگاتی ہیں یہ لڑکیاں مختلف آوازوں میں اللہ کی حمد و سنہ کرتی ہیں کہ ویسی خوبصورت آوازیں کانوں نے کبھی نہیں سنی اسے صفت الجنہ ابو نعیم میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کے سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا تو وہ سیب اس کے ہاتھ میں پھٹے گا اس سے ایک خوبصورت حور نکلے گی اگر وہ سورج کی طرف چھانک لے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے شرمندہ ہو جائے جبکہ سیب سے حور نکلنے کی وجہ سے سیب میں تو کوئی کم ہی نہیں آئے گی ایک شخص نے پوچھا کہ عجیب بات ہے اس سیب سے حور نکلے اور اس میں کمی نہ آئے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا اس کی مثال یہ ہے چراغ سے چراغ روشن کیا جائے اس میں کمی نہیں ہوتی اللہ تعالی جو چاہتا ہے اس کے کرنے پر قادر ہے تفسیر قرطبی جلد نمبر سات صفہ نمبر ہنڈرڈن سیٹی تری اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینہ ہے جب وہ چلتی ہے تو اس کے ارد گرد ستر ہزار خدمت کرنے والی لڑکیاں چلتی ہیں اس کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اتنی ہی خدمتگار لڑکیاں ہوتی ہیں یہ حور کہتی ہے کہ کہاں ہیں نیک کاموں کی طرف بلانے والے اور برے کاموں سے روکنے والے میں ان کا عام ہوں اسی طرح ایک ہے عینہ مرضیہ شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی تو میں نے اپنے ساتھ والے رفیقوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں سے ہر ایک شخص دعایتیں پڑھنے کے لئے تیار ہو جائے تو ایک شخص نے آیت پڑھی کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے جان و مال اس قیمت پر خریدیں کہ ان کے لئے جنت ہے یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو چودہ پدرہ سال کا تھا اور اس کا باپ بہت سامان چھوڑ کر مر گیا تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے عبدالواحد کیا اللہ جنت کے لئے بدلے خرید لی تو شیخ نے فرمایا کہ بے شک اس نے خرید لی تو اس نے کہا تو میں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے جان و مال جنت کے بدلے بیچ دیا میں نے کہا خوب سوچ لو سمجھ لو تلوار کی دھار بہت تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے مجھے خوف ہے کہ شاید تو صبر نہ کر سکے اور عاجز ہو جائے اس نے جواب میں کہا کہ اے شیخ اللہ تعالی سے معاملہ کروں اور پھر عاجز ہو جاؤں اس کی کیا معنی ہے میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال اور جان فروخت کر دی شیخ نے کہا میں اتنی بات کہہ کر بہت پشیمان ہوں اور نادم ہوں اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھ اس بچے کی کیسی عقل ہے بہتر مختصر یہ کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضروری خرچ کے سوا سارا مال صدقہ کر دیا جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آئے اور کہا کہ یا شیخ السلام علیکم شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر کہا کہ بھئی خوش رہو تمہاری بیع نفع مند ہوئی پھر جہاد کے لیے چلے اس لڑکے کی حالت تھی کہ راستہ رکھتا اور رات کو نماز میں کھڑا رہتا جب ہم روم کے شہر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے عینہ مردیہ تو کہاں ہے میرے رفیقوں نے کہا شاید پاگل ہو گیا ہے میں نے اسے برا کر پوچھا کہ بھائی تو کسے پکار رہا ہے اور عینہ مردیہ کون ہے تو اس نے ساری کیفیت کچھ اس طرح بیان کی کہ میں غنودگی کسی حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ عینہ مردیہ کے پاس چلو میں اس کے ساتھ ساتھ ہو گیا وہ مجھے باغ میں لے گیا کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے پانی نہائیت صاف شفاف ہے نہر کے کنارے نہائیت حسین لڑکیاں ہیں کہ نہائیت گرہ بہاں زیور اور لباس سے آراستہ ہیں جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور آپ اس میں کہنے لگیں کہ عینہ مردیہ کا خاوند ہے میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا کہ تم میں عینہ مردیہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کی لانڈیاں اور باندیاں ہیں تو وہ تو آگے ہیں تو کہنے لگا میں آگے گیا تو ایک نہائیت ہی خوبصورت بھاغ میں لذیز اور زائقے دار دودھ کی نہر بیتے دیکھئے اور اس کے کناروں پر پہلی عورتوں سے زیادہ خوبصورت عورتیں دیکھئے انہیں دیکھ کر تو میں بالکل دیوانہ ہو گیا وہ مجھ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہا کہ یہ عینہ مردیہ کا خاوند ہے میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو آگے ہم تو اس کی خدمت کرنے والیاں ہیں تم آگے جاؤ میں آگے گیا کہاں دیکھا کہ ایک نہر خالص مزید اور زبردست شراب کی جاری اور اس کے کنارے ایسی حسین و جمیل عورتیں بیٹھیں کہ انہوں نے پہلی عورتوں کو بھولا دیا میں نے انہیں بھی سلام کیا اور پوچھا کہ عینہ مردیہ کیا تم میں ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو اس کی کنیزیں ہیں وہ تو آگے ہیں کہنے لگے کہ پھر میں چوتھ چوتھی خالص شہد کی نہر پر پہنچا اس کی کنارے بھی عورتیں تھی وہ پچھلوں سے بھی خوبصورت تھی میں نے انہیں بھی سلام کر کے عینہ مردیہ کا پوچھا انہوں نے کہا اللہ کے ولی ہم تو اس کی لونڈ نہیں آئے تم آگے جاؤ تمہیں آگے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتیوں کا خیمہ ہے اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی اور ایک حسین لڑکی ہے اور وہ عمدہ زیبر اور لباس سے آراستہ ہے کہ میں نے آج تک ایسا نہ دیکھا جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمے میں پکار کر کہا کہ اے عینہ مردیہ تیرا خواند آ گیا ہے میں خیمے کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک جڑاؤ سونے کا دخت بچا ہوا ہے اس پر عینہ مردیہ جلوہ فروز ہے میں اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا اس نے دیکھتے ہی کہا مرحبا مرحبا اے اللہ کے ولی اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا ہے میں دوڑا اور چاہا کہ اسے گلے سے لگا لوں اس نے کہا ٹھہرو ابھی وہ وقت نہیں آیا اور ابھی تمہاری روح میں دنیا بھی حیات باقی ہے آج رہا تمہیں یہیں روزہ افتار کرو گے تم میں یہ خواب دیکھ کر جاگ اٹھا اور اب میری یہ حالت ہے کہ صبر نہیں ہوتا شیخ عبدالباہد فرماتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں ختم نہ ہوئی تھی کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے سبت کر کے ان پر حملہ کیا اور نو کافروں کو مار کر شہید ہوا تو میں اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ خون میں لطپت ہے اور کھل کھلا کر گزری تھی کہ اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی اس واقعے کو روضت الریاحین میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت انس بن مالک کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ہمیں غزوے میں گئے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا ایک دن جوش میں آ کر کہنے لگا کہ کیا ہی اچھی شادی ہے ہم اس کی طرف دوڑے کہ اس کو کیا ہوگی ہے پوچھے تو کہنے لگا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ کبھی شادی نہ کروں گا اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالی میری شادی وہ خونعین سے کر دے گا لیکن جب شہادت میں تاخیر ہو گئی تو میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ اگر میں گھر کو واپس لوٹ جاؤں تو شادی کر لوں گا اسی خیال میں تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ تو ہی ہے جس نے کہا تھا کہ اگر میں واپس جاؤں تو شادی کروں گا اٹھ جا اللہ تعالی نے تیری شادی حون عینہ کے ساتھ کر دی ہے وہ شخص مجھے ایک سبس گنجان باغ کی طرف لے کر چلا گیا تو اس باغ میں دس خوبصورت لڑکیاں تھی ان میں دس خوبصورت لڑکیاں تھی ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ عجیب قسم کے سنعتکاریاں تھی جس میں وہ لڑکیاں مشغول تھیں میں نے ان سے پوچھا کیا تمہارے اندر عینہ موجود ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم تو اس کی خدمتگار ہیں تو وہ آگے ہے تو کہتا ہے میں آگے بڑھا یہاں تک کہ اس سے بھی زیادہ گنجان باغ میں جا پہنچا جو پہلے باغ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اس میں بیس خوبصورت لڑکیاں تھی وہ لڑکیاں اتنی خوبصورت تھی کہ پہلی دس لڑکیاں ان کے مقابلے میں کچھ نہ تھی ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سلعت تھی کچھ کام کر رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اندر عینہ ہے تو کہنے لگیں ہم تو اس کی خدمتگار ہیں تو کہنے لگا میں آگے چلا تو ایک اور باغ میں داخل ہوا جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اس میں چالیس لڑکیاں تھی جو اپنے کھیل میں مشغول تھی وہ اتنی حسین تھی کہ پہلی ساری لڑکیوں ان کے سامنے بیکار معلوم ہوتی تھی ان کا حسن جو ہے وہ اتنا اچھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا وہ تو آگے ہیں تو کہتا ہے میں وہاں سے بھی آگے چلا تو اچانک میری نگاہ یاکوت کے ایک کھوکلے محل پر بڑی یا نہیں کہ بناوا یاکوت کا تھا اندر سے خالی تھا تو اس میں جب میں داخل ہوا تو ایک تخت بچا ہوا تھا اس پر ایک حسین و جمیل عورت ٹھیک لگائے بیٹھی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ ارے تو عینہ ہے تو وہ کہنے لگی ہاں ہاں میں ہی عینہ ہوں مرحبا مرحبا آپ کا آنا مبارک ہو میں آگے بڑا اور اس سے مسافیہ کرنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ ٹھہر جا ابھی تک تو دنیا کی زندگی میں ہے تیرے جسم سے روح نہیں نکلی ہماری تیری ملاقات نہیں ہو سکتی ہاں آجرات کو ہماری ملاقات ہوگی یہ صاحب کے خواب دیکھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد لڑائی ہوئی اور لڑائی سخت ہوئی اور اسی شام اس شخص نے شہادت پائی اس واقعے کو امام سیوتی نے الدرور المنثور روایت کیا ہے جل نمبر پانچ صفحہ نمبر ہنڈرڈین فیفٹی ٹو حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جنتی کروٹ لگائے بیٹھے گا اور اس میں ایک عرصہ دراست تک بیٹھے گا ستر سال تک ٹیک لگا کر بیٹھے گا پھر اس کے پاس ایک عورت آئے گی جس کے رخصاروں میں وہ اپنے چہرے کو آئینے سے زیادہ صاف دیکھے گا اس پر ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر دینے والا ہوگا جس کو سلام کرے گی وہ اس کے سلام کا جواب دے گا اور پوچھے گا کہ تو کون ہے وہ بتائے گی میں مزید میں سے ہوں اس عورت پر ستر جوڑے ہوں گے ان سے بھی نظر گزر جائے گی حتیٰ کہ وہ ان کی اس کی پنڈلی کے گودے کو ان جوڑوں کے پیچھے سے دیکھے گا اس عورت پر تاج بھی ہوگا جن کے ادنا درجہ کا موتی مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر سکتا ہوگا روایت کیا ہے پھر مشکات کی جلد نمبر دو میں صفحہ پانسو پر بھی آتی ہے پہلے بھی اس سے متعلق تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یہاں ان تفصیلات کو مختصرا جمع کرنے کی کوشش کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں